السلام علیکم ناظرین آپ کو یہاں پر طالترین صورتحال سے آگاہ کرنی جا رہے ہیں کہ ایک ایسی خبر ہے جس خبر کا دینی مدارس کو ہمیشہ سے ہی انتظار رہا ہے یہاں پر دینی مدارس ہوں یا پھر مساجد ہوں لوگ ہمیشہ یہی مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ دینی مدارس یا پھر مساجد کو بجلی مفت دینی چاہیے کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے جاتا ہے عبادت کی جاتی ہے قرار شریف کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہمیشہ سے ہی یہ مطالبہ تھا لیکن اب یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ حکومت نے اس بارے میں سوچ لیا ہے لیکن کون سی حکومت نے سوچا ہے اور کہاں پر کون سا صوبہ ہے جہاں پر دینی مدارس کو جو ہے سولر سسٹم دینے کا جو ہے وہ اعلان ہو چکا ہے فیصلہ کیا گیا ہے آئیے جانتے ہیں ویڈو طرف آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈو کو لائک کر دیں اور ایسی ہی تازہ ترین اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں ندبین یہاں پر اعلان کیا گیا ہے کہ جتنے بھی دینی مدارس ہیں جو کہ ریجسٹرڈ ہیں غیر ریجسٹر دینی مدارس کو نہیں جو ریجسٹر ہیں انہیں جو ہے وہ سولر سسٹم دیا جائے گا اور یہ اعلان جو ہے وہ خیبر پختو خاک کی حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے یعنی خیبر پختو خاک کے صوبے میں جتنے بھی زلے ہیں ہر زلے میں جتنے بھی مدارس ہیں وہ ریجسٹر ہیں تو اب ان کو جو ہے وہ سولر سسٹم دینے کا اعلان کیا گیا ہے مفت ان کو سولر سسٹم دیا جائے گا اب یہ اعلان دیگر صوبوں کے طرف سے سامنے نہیں آیا لیکن خیبر پختو خاک کی گورنمنٹ نے یہ نہایت ہی اچھا کرم جو ہے اس وقت اٹھا لیا ہے